لیلت القدر مہینوں سے بہتر ہیں تنظر الملائکت والروح وہاں ہم پڑھ چکے تفصیل سے یہ انوال بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لئے ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ایشو ہو گئے آرڈر اب ان کی ہے اپلیمنٹیشن فرشتیں جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو اور پھر وہ ریپورٹیں جو ہیں واپس پہنچتی ہیں تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تنظر الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور الروح روح الامین روح القدس کیونکہ ان کا ذکر عام کو پہلیدہ اس لئے کیا جاتا ہے جو اب دو دفعہ پڑھ چکے ہیں عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُوْمِرَةٍ فَسْتَوَا تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں یہ متاع ہیں متاع ان سممہ امین ان کے سردار کی حصیت رکھتے ہیں تو تنظر الملائکت والروح فیہا بإذن رب بہیم اپنے رب کے حکم سے من کل عمر ہر عمر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیئے گئے ہوتے ہیں فیہا يفرق قل عمر الحکیم یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سلام اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے عبادت کا جو عجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ ہزار مہینوں کے عجر و ثواب سے مٹ جائے گا یہ حتیٰ مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہو دے تک یہ رات ہے